اپولیشن سپورٹ فنڈ اسی مقصد کے حصول کے لیے رفاقت کا کرایہ ہے آپ کرایہ بھی لیں اور افسوس بھی کریں قتل بھی خود کریں اور پھر خدا سے دعائیں بھی مانگیں تو کرایہ جب لوٹتے ہو اور لوگوں کو قتل کرتے ہو اور اس مسلمانوں کے آبادیاں اجارتے ہو عزتی لوٹتے ہو پھر آپ افسوس بھی کرتے ہیں افسوس کس چیز کا یہ کوئی آسمان سے آفت کی رہی ہے یا باقاعدہ اسٹبلش ہے جب اسٹبلشمنٹ اسٹ انڈیا کمپنی کی تشکیل کردہ اسٹبلشمنٹ ہے سترہ سو ترے سٹ کی اور دو سو سال پاکستان سے بڑی ہے تو پاکستان برائے اسٹبلشمنٹ ہے یا اسٹبلشمنٹ برائے پاکستان آپ کو معلوم ہے کہ مغربی دنیا کے جانب سے برملا کسی سے لے پاپ ہوتی کیے بغیر جب سوویٹ یونین انیس سو بیانوے میں منتشر ہوتا ہے تو وہاں پہ برملا کہا جاتا ہے کہ اب اس کے بعد ہمارا اصل مد مقابل اسلام بحیثیت فکر مسلمان بحیثیت قوت اسلام ممالک بحیثیت مراکز کے ہمارے مد مقابل اور انہوں نے کہا کہ نیو ورڈ آرڈر ہوگا نیو ورڈ آرڈر کا مانا یہ ہے کہ پوری دنیا پہ نئی نظام حکمرانی مسلط ہوگی اور ان کا کہنا یہ تھا کہ گلوبل ویلج ہے پوری دنیا ایک بچتی ہے ان کا یہ موقع تاکہ تیسری دنیا کے ممالک کی سرحد حتمی اور قطی نہیں ہے تو یہ ساری باتیں آپ آزاد کے سامنے ہیں پھر بھی آپ کولیشن سپورٹ فنڈ لے کر کہ اپنے بھائیوں کو قتل کرتے جی سر یہ آزاد میں آپ کو سپورٹ فنڈ.